بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو ارسٹ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اس طرح آسٹیلیا نے پہلی اننگز میں ایک سو تیس رنز کی بڑی اہم سبقت حاصل کی اور آج جب جلدی کھیل ختم ہوا تو گیارہ رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے آسٹیلیا نے بناے تھے ہم وکٹے بنا رہے ہیں فاز بولر سے بچنے کے لیے اور آج آسٹیلیا کے فاز بولر نے نو وکٹے پاکستان کی اننگز میں حاصل کی پانچ کھلاڑیوں کو پیٹ کمز نے ان کے کپتان نے آؤٹ کیا اور چار کھلاڑیوں کو مچل اسٹارٹ نے آؤٹ کیا اور ہم جو اپنے آپ کو ریور سوئنگ کا موجد کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں سیاد آگے آج جو ریور سوئنگ کی خاص طور پر پیٹ کمز نے پاکستانی بیٹسمن دھڑا دھڑ بلہ بغل میں دبائے پاویلین کی سمت لوٹتے رہے اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے روز کی طرح پینل موجود ہے پاکستان محمد موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے کل جو انہوں نے کہا تھا آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج وہی ہوا جو ہمارے ماہرین نے کل پریڈک کیا تھا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ اپنے ان دونوں مہمانوں سے ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں پہلے آج کے کھیل کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں تو پیکج آپ نے ملاحظہ کیا آپ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اقبال قاسم سے اقبال قاسم صاحب جس طرح کی وکٹیں ہم بنا رہے ہیں آج تو اس وکٹ پر ان کے فاس بولرز نے کمال کر دیا اور ہماری جو بیٹنگ جو لڑکھڑا گئی ہم صرف بابر آزم پہ ریلائے کر رہے ہیں عبداللہ شفیق پہ اور عظیر علی پہ باقی بیٹسمنٹ کیا کر رہے ہیں دیکھیں کل شاہین نے اور نصیم شاہ نے جو بولنگ کی تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اورسلین جو ہیں وہ اس وکٹ کے اوپر ویسے ہی صحیح رسپانس نہیں ہے تو اس کے لیے اب ہمارے بیٹسمنٹ کتنے اکوپٹ ہے یہ ایک تیس تھا اوپر شفیق کے عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد ازرلی اور بابر کا کافی اچھا رہا کمبینیشن مگر اس کے بعد ایسا لگنا تھا جیسے پن گرتی ہے وہ گرنا شروع ہو گئی اور کوئی بھی ان کی ریور سوئنگ کا مقابلہ نہیں کر سکا اور کل ہم نے پرڈکٹ کیا تھا کپٹان جو ہے پیٹ کمیگز اور میچل سٹاک دو ہی پات بولوں نے کھلا ہے وہ دونوں جو ہیں ایک کی سوئیٹ بہت زیادہ ہے اور ایک کا لائن اور دریکشن اس کو بہت آئیڈیا ہے ریور سوئنگ کو کیسے کرنا چاہیے تو وہ دونوں نے اپنا کام دکھایا مجھے افسوس سے ایک بات کا ہے کہ اس رکیٹ کے اوپر بریک بھی ہے اور سپنر میں کچھ بھی ہے سپنر جو ہے اس سے لائن ہی نہیں سمل رہی ہے وہ ایک دریکشن میں ایک جگہ پہ حالانکہ وہ بھی بڑے انٹرنیشنل بولر ہے اگر وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں لائن اور دریکشن کے ساتھ اپنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی کم رنس پر آؤٹ ہو سکتے تھے شویب جس طرح اقبال کاسنگا پن جس طرح سے بکھرتی ہیں جیسے خضا کے پتوں کی طرح پاکستان کی وکٹیں بکھنے نہیں ہیں خضا کے پتے جب اڑنا چیز ہوتے ہیں دھڑا دھڑ اڑتے ہی جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ میں کہاں آپ کو کمی نظر آئی جب وکٹیں گرتی ہیں تو دھڑا دھڑ گرتی ہیں کراچی ٹیسٹ آپ کے سامنے ایک سو اور تالس پر آل آؤٹ ہو گئے آج دو سو اور سٹ پر آل آؤٹ ہو گئے کیا ریزن کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جب اچھے جو بیٹسمن جس طرح آزر اور وہ کھیل رہے تھے عبداللہ شفیق تو اس وقت ایسا کیمپ میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پیچھے والے بھی آکے اسی پیس کے اوپر فالو اپ کریں گے لیکن جس ٹائم کے اوپر ان کی بولنگ ہاوی ہونا شروع ہوئی اور ایک ان کو گیٹوے اوپننگ ملی آل دو کہ انہوں نے کافی کیچز بھی آج گرہ ہیں بابر آدم بھی جب آئے پہلی بول کے اوپر سلی میڈاوپ کے اوپر ٹریباس ہیڈ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طرح کے تین چار موکے لنگ ٹائم کے گھنٹے کے اندر آ چکے تھے لیکن انہوں نے آویل کوئی نہیں کیا چھوٹے ہیں شویب چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے رہے تھرور آؤٹ اور اس لیے کہ فارک ہے یہاں کی جو پیس لو باؤنس ہے وہ ایکسپیک کرتے ہیں ادھر اوپر کی سپر اور یہاں آئے ہیں جو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھ سے نکلا خواجہ نے چھوٹے ہیں پھر وہ کوئی اسکیود نہیں ہے ان کی گلتی تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے یہ پچھلا ٹیسٹ میچ نکلا اور پچھلے ٹیسٹ میں جس طرح وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے بیٹمن گلتیاں کریں گے وہ اس ٹیسٹ میچ میں دیکھنے میں آگے کہ جہاں تھوڑا سا بال نے موو اراؤنڈ کرنا شروع کیا ذرا سا سٹل اور وہاں اور ان کی باڈی لینگوچ اوپاورنگ تھی وہ ہاوی ہو گیا اور پیچھے کوئی بھی ان کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں اسی کہ they came in at the wrong time اور ان کی جو swing balling تھی وہ totally dominating نظر آ رہی تھی control ان کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا تو ایسے ٹائم جو پر ٹائم کو kill کرنا پڑتا ہے اور بال اس پہ یہ لوگوں نے control نہیں کر سکے میں سمجھتا اقبال قاسم صاحب جس طرح شویب کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے 150 سنس کی پارٹنشپ لگی دوسری وکٹ کے لیے عبداللہ شفیق اور عزر علی کے درمیان جس طرح سے وہ کھیل لیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان لیڈ لے لے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 123 رنس کی لیڈ ہم ان کو دے دیں گے پھر عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے پھر عزر علی آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد تو بابر آزم کا جس طرح شویب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہ صفر پر انہوں نے ایک بیٹ سے کھیلا گین بلکل ٹریبس ہیٹ کے تھوڑا سا آگے گری وہ نہیں کیچ کر سکے ایک سلپ پہ بابر آزم کا کیچ ہے اس میں دائیں طرف چلے گئے گین بائیں طرف چلی گئی اس پہ بھی بابر آزم نے سروائی کیا لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں میں آپ سے بھی پوچھوں اور شویب سے بھی کہ ہمارے بیٹسمن باب ڈاؤن ہو گئے تھے ہم بولیں زیادہ کھیل لیتے بابر آزم نے آ کر کچھ کیا کہ بابر آزم نے تیز کھیلنا شروع کیا ڈومینیٹ کرنا شروع کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بلکل ہی شیل میں چلے جائیں گے تو پھر تو دوسری ٹیم آپ پر حاوی ہو جائے گی بات درست ہے جب آپ بہت زیادہ بولر کو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو بولر کی لائن سیٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت اور اس وقت پھر تو اپنے اوپر آپ پھر تو وہ پھر لائن می چھوڑ دے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں تھوڑ آؤٹ اس کے بات سے جب ادرلی آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سے آپ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ایک لائن کے اوپر گین کیا وہی سے بار اندر آتا وہی سے بار سوئی ریوارس ونگ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو باتنگ دی اس میں تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے تھا باہر جو لوگ بیٹھے وے تھے ان کو انسکشن دینی چاہیے تھے کہ ایک آدھے سا بیٹھمن کا کربانی آؤٹ ہوئی جانے نا تو آپ چانس لے ایک دو نیتھن کو دو چاہ چوکے مار دیتے تو پیشر آف ہو جاتا ممکن تھا کہ آپ بھی سٹل ہو جاتے بابر نے کوششش تو کی بابر تو کوششش کر رہا تھا باقی جو لوگ تھے وہ ان کی بات کر رہا ہوں اس میں کچھ تو ایسے تھے جیسے آج بلکل اپنے فواد آرہ چھپن گیندے کھیلا تیرہ رنگ بنایا ہے فواد آرہ بلکل آپ بیکی کریں آؤٹ اپ تچ نظر آرہے جیسا بال بریک ہو رہا تھا نا اگر نیتھن اس کو لمبی ڈرائیب آگے آگے پھلاتے آف سٹم پہ تو زیادہ اس کو ڈیفکلٹی ہونی تھی مگر اس کے باوجود آج جیسے آؤٹو ہے اس کو سمجھ ہی لگی بل کہ وہ بل کھیل کدھر آیا ہے ادھا کدھر رہی ہے شروع پیا کہیں گے جس طرح اقبال قاسم کہہ رہے ہیں کہ فواد عالم بلکل آؤٹ آف ٹچ نظر آرہ رہے ہیں سیریز میں حالانکہ انہوں نے نیوزیلینڈ میں سوک کیے انہوں نے اور جگہوں پر بھی اچھی پرفارمنس دی لیکن اس سیریز میں ایک تو ان کا سٹانس پہلے سے کافی تھوڑا مختلف نظر آرہ رہے ہیں اور دوسرے وہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آرہ جب بیٹسمن انڈر پریشر ہوگا اس سٹانس کے ساتھ اور تو بڑا بہت زیادہ مشکلات اپنے اوپر حاوی کر لیتا یا تو آپ کا ڈیفنس اتنا سالیڈ سٹرانگ ہو اور دوسری چیز یہ کہ آج پورے دن میں پاکستان نے 177 رن سکور کی ہیں اور جس میں عبداللہ شفیق اور عزر اور بابر آزم تین اور کل آپ یاد کریں میرے اندازہ پاکستان پورا دن کھلے گا تو 265 جو ہم ایکسپیکٹ کریں تو 268 آج ہوئے لیکن یہ کیا کس کو پتا تھا کہ پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے گی اگر پاکستان نے میٹ جیتنا تھا تو کل لنچ تک بیٹنگ کرتے اور چار سو تیس چالیس رن کرتے تو پوزیشن اب یہ آگئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریورسل گیر میں لگ گئی اب بچانے میں لگ جائیں گے اور ایک دفعہ پریشر میں آئی تو یہ بہت زیادہ حاوی بھی ہوں گے کراچی کی طرح بہت سریٹ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے اکبال بھائی نے بلکل صحیح کہ انہوں نے کل میں بھی آپ پتا رہا تھا لائن نہیں صحیح کر رہے تھوڑا سا لائن آف جب کر رہے تو بیٹسمن انہوں نے کٹ کرنے کوشش کی اور ایڈیز بھی لگی اور میز بھی کی بہت چانس آؤٹ سے لگن نہیں ہوئے ہماری گفتوگر سلسلہ جانی رہے گا اقبال قاسم اور شویب محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جس طرح اقبال قاسم نے کہ سپنرز اس وکٹ پر اچھا پرفارم کر سکتے تھے ہمارے سپنرز نے دو وکٹے لی آسٹریلیا کی اننگز میں اور آسٹریلی وی سپنر نے ایک وکٹ دی اس پر اقبال قاسم سے بات اور سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ اور آج اس کا تیسرا دن اور آج پاکستانی ٹیم تیسر دن کھیل کے اختتام پر مشکلات سے دو چار تھی دو سو اور سٹر ٹرنز پر آل اوٹ ہونے کے بعد آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری ٹرنز میں گیارہ رنز بنای تھے بغیر کسی نقصان کے تو 134 رنز کی برطری ہو گئی ہے آسٹریلیا کی تھوڑی ہم سپنرز کے حوالے سے بات کرتے اقبال قاسم صاحب جس طرح آپ نے کہا سپنرز آپ کی نظر میں اس وکٹ کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کرنے میں ناکام رہے یہی وجہ آپ سمجھ 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 بلکل بریک بھی ہو رہا اوپر نیچے بھی ہو رہا رہا کئی کئی سے بول اوپر نکل رہا آپ نے دکھو کہ سرفیس بٹی آگئی ہے صحیح وہ کل جو بات کر رہے اور وہ فٹ مارک کے اسے چوکہ مارا وہ سٹل ہو گیا بابر آزم کو سٹ کر دیا جب تک پلئیر کو ایک چوکہ پلئیر رنز بنانے لگ جاتا ہے پھر اس کا کانفیڈنس بن جاتا ہے کل میچ پورا ختم نہیں ہوا ہے دو دن باقی ہیں پاکستان اگر اچھی بالنگ کرے اور کیپٹن پلیسنگ کے ساتھ تو آپ ان کو میریممم رنز میں آؤٹ کرنی کوشش کریں چلی سو رنگ تو لیڈ ہوگی یک سو بیس پچیس رنگ کی ایک سو بیس پچیس رنگ کے اندر آؤٹ کرنی کوشش کریں اور مازی میں کیا ہے لوگوں نے یہ کر سکتے ان کے پاس باڑنگ ہے اس جو کہہ رہے اگر ایک سو پچیس رنگ اور کرتے دھائی سو پہ چوتھی ایننگ اگر کھیل نہیں ہو پاکستان کو تو کیا سمجھتے ہیں ویسی ہی ہماری ٹیم کلیپس ہوگئی آخری چھے وکٹیں بیس رنگ پر گئی تو چوتھی ایننگ میں ہم پہ دباؤ پہ پہ آنگا کہ لنچ کے بعد نیشن لیوان نے آؤسائی آف چھے آئی آئی تھے تو جو لائن پکری تھی آپ دیکھیں کہ ایوی ناو این باز بولے ایسا لگ رہا تھا کہ اب آؤٹ و آؤٹ و آؤٹ بابر اسکو بہت جو جو لوس پر چوک مارے کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نوے نوے اگر یہ رنس کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا سٹیپ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے اس ٹیلیٹس میں شاہ جو چل رہا ہے جو جیسے ساپ سے نائنٹی نائنٹی بھی اگر کرتے ہیں تو تقریباً 303 کا کل سکور ہے اسے کہ 823 ابھی ہے تو تقریباً 300 پلس رنس کر سکتے ہیں بائل لنچ ٹی ٹائم ٹی ٹائم کے بعد ان کو بیٹنگ کرائیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی بات وکٹیں کتنی ہیں اگر پوش کریں گے تو ظاہر سے بات ہے لیکن کل ایک گھنٹہ کم سے کم یا آخری چالیس منٹ پاکستان کو یہ بیٹنگ دیں گے اور تین سو سارے تین سو چالیس رن لازے بہت مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وکٹ اور خراب ہوا ہوا ہوگا ان کا confidence بڑھا ہوا ہوگا تو پاکستان کو has to play very smartly from now onwards اکبال میں جو آپ بات کر رہے تھے وکٹ ابھی آج تیسر دن ہے چوتھے پانچوے دن اور خراب ہوگی نا وکٹ اور وہ جو بولرز رف بنا ہویا ہے تو بیٹسمن کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ اگر یہاں گین پچھ ہوتی ہے تو ہمارے لئے مشکلات ہو سکتا ہے دیکھیں نا آپ سے آپ پوزیشن کی بولنگ بھی دیکھیں اگر اسپن بولر کے لیے نیتھن کر رہا ہے جیسے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں وہ جو گین کر رہا ہے وہ بہت اچھی بولنگ کی ہے جیسے بابر پہ انہوں نے کہا کہ اس کو بہت اچھے جگہ پہ کین کی ہے مگر دوسرے بیٹسمنوں کے لیے وہ یا تو وکٹ لینے کے چکر میں پیچھے گین پھنک دیتے ہیں ہر اور میں انہوں نے دو گیندیں خراب کی ہیں جب تک کہ یہ کنسیسنسلی تین چار اور ایسے نہیں کریں گے جہاں بیٹسمن بیٹن پیٹ بیٹن پیٹ وہی چانس ہے وردہ نہیں ہے وردہ چانس مونا مشکل ہے اور آپ مجھے دیکھیں نا جیسی وہ سنگل لے لے تو یاد ہے تھا دو اوور اس کو میڈین کرا دی یاد ہے آپ نے دو اوور اس کو میڈین کرا دی کہ سنگل نہ لینے لے اس کو کھلا دی وہ دوسرے ان پر چلے جائے پریشر سکتے وہ لے ہی نہیں پا رہا تھا اور رن لے کے جائے میں نے کہا خاص حال ہے کہ میں ٹویلتھ منتا ہوں بینگلوہ ٹیس کی بات کر رہے ہیں وہ میں نے کہا کہ ایک اوور اس کو آپ سنگل میں میڈین کرا دے اور یہ ہی ہوا ہے اور یہ ہی ہوا ہے اور جب وہ پورا اوور مجھے دو کھیلا وہ تو پریشر میں آیا ہے اس نے ڈرائیو کی آپ نے کامال کیا یہ ہی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو اپنا استعمال کرنا ہے دیماغ اب یہ ایک تاس ان کو پاس ہے کہ کل پاکستان کو انہوں نے یہ اوستیلیا کو آؤٹ کرے جلدی ٹھیک ہے چانس تو ہے نا ساں یہ تو نہیں کہہ سکتے کرکت میں کوئی چیز ناممکن میں یہ پوزیٹیو جائے شئی شوئے جس طرح سے اقبال بھائی بات کر رہے ہیں کہ آپ آسٹیلیا کی بیٹنگ کو دیکھیں کہ چاہے کتنی ڈفیکلٹ صورتحال ہو اپروکسیمیٹی پین رنز فی اوور کا وہ رن ریٹ لے کر چلتے ہیں تو اگر وہ یہ رن ریٹ لے کر چلیں گے پاکستان کے لیے پھر مشکل نہیں ہوگی اگر سکور بورڈ روٹیٹ ہو رہا ہے شنگلز ڈبلز لے رہے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگی دیکھیں پاکستان نے یہ مشکل اپنے لیے خود پیدر کی یہ تو آؤٹ ہو گئے وہ الگ بات ہے کوئی بات نہیں یہ کرکٹ میں آؤٹ ہو جاتے لیکن رن ریٹ تو دیکھیں کہ تہاں جا رہا ہے 2-1-2 کے شیٹ اراؤنڈ وہاں رہ رہ رہا ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بیچ میں واپس آسکے حالانکہ یہ 123 رنگ کی جو لیڈ ہے اور ان کا کانفیڈنس اس وقت جو ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ایک بات اور ساتھ ساتھ کہتے چلو تو انہوں نے جو فاہد وکٹر نہیں بنائی تو ان کی فیوچرسٹک ٹھنکنگ بڑی اچھی تھی کہ ان کو پاس اگر اس وکٹ پہ فاہد بولر آؤٹ کر رہے تو اس وکٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں اور باؤس بھی نہیں ہے مزے کی بات ہے اس وکٹ پہ اتنا باؤس نہیں ہے انہوں نے زیادہ تر آگے آگے رکھے آؤٹ کیے ریور سوئنگ پہ آؤٹ کیے جب اس طرح کی مشکل وکٹ آتی ہے تو اس کے اندر ٹیکنیکل ایبیلٹی اور مائنسیٹ دونوں بہت سٹرونگ ہونا چاہیے پھر آپ کاؤنٹر کر ساتھیں اس طرح کے دیفکل ٹائم آپ نے ہمارے رن ریٹ کی بات کی 2.29 کا رن ریٹ میں نے بھی آپ کو بغیر کہیں گے 2.21 آپ اس طرح سے اکبال بھائی اگر اس رن ریٹ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن پیٹ کمنس کی بولنگ کے بارے میں کیا کہیں گے اکبال بھائی کیپٹن ہے ہی وز لیڈنگ فرم دا فرنٹ حالانکہ گرمی 39-38 تیمپریچر اس نے چھوٹے چھوٹے سٹیل کیا لیکن اس نے ریورس سوئنگ کی گین کو سوئنگ کرانے میں کامیاب ہوا جو ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی اس کو کھیلنا ہے لائن چھوڑے ہی نہیں لائن ان لینڈ اس کی اتنی مکلن ٹھیک ہے لوگ جاتے تھے کھیلنے کے لیے اور اسی میں گیپ بنتا تھا اسی میں باہر دکھلتے تھے اسی میں اندر آتی تھی وہ اس نے ایک لنچ کے بعد خاص طور پر لنچ کے بعد اس نے بہت اچھی بہت نہ اس نے اور پچ کی نہ اس نے شورٹ آف لینڈ گین اس نے کوشش کی کہ بیٹسمنوں کو ویڈن دا بکٹ کھلاتا رو شوٹ کیا کہیں گے برکل اکبال بھائی جب ایز ای بیٹسمن جب مشکلات ہوں اور اس میں ٹائم این اگین آپ کے ڈیزائیڈ زون سے جہاں آپ کمفرٹ زون ہے اس سے ہٹ کے اگر بالنگ ہو رہی ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بار بار اس کو یہ تو وہ بڑی اچھی بال پھر ہٹی ہے اب لوس کب کرے گا لوس کب میں ویٹ کرنا ہوں جب دو ور نہیں کرے گا تو ہم باؤنڈ ٹو میک امسٹیک جو ویکر ایٹ ہارٹ اینڈ مائنڈ سیٹ کے جو پھر ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اوپر کوئی فلوک شاٹ مارتے ہیں اور اس طرح اٹھ ہوتے ہیں ہماری گفتو کا سلسلہ جانی رہ گیا وقت ہو گئے پرگرام میں ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے مزید ڈسکس کریں گے اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کیجئے گا ایک پرطبہ پھر جوش جگہ دے پاکستان بمقابلہ آسٹیلیا ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے خصوصی ٹرانسومیشن اور مرزا اقبال بیگ اپنے دونوں مہمانوں پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر اقبال قاسم اور پاکستان کے فارمر سیلیکٹر شعب محمد کے ساتھ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہے مزید گفتگو کو آگے تکراب بڑھاتے ہیں اقبال بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کل تیسا دن ہے کل تیسا دن کا پہلا سیشن امپورٹنٹ ہے یا آسٹیلینز تو جاتے ہیں وارنر بڑا جارہانہ کھیلتے ہیں حالانکہ اس سیریز میں کوئی لمبی اننگز نہیں کھیلا دوسری طرف ذہنی طور پر مضبوط اسمان خوا جائے پھر سٹیو سمت بیٹنگ کے لیے آئے گا مارنوس لبو شین اگرچہ وہ سٹرگل کر رہا ہے لیکن ان کی بیٹنگ تگڑی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کل آسٹیلیا کتنی دیر تک شویب تو کہہ رہا ہے کہ دو سیشن کھیلیں اور ہماری بولنگ ایسی ہے کہ ہم ان کو دو سیشن نہ کھلنے پہلے ہی آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کے لیے دو اور ڈائر اس کو ڈراؤ کرنا ہے یا میں جیتنا ہے اس کے لیے ان کا ایفرز ہونے چاہیے ہیں اگر یہ ایسی بیٹ جائیں گے ہاتھ پہ آتا کہ کہ جی آسٹیلیا خود آؤٹ ہوگے ڈیکلیئر کر دے اور ان کر دے ان کو کوشش کرنی ہوگی ان کو تھرو آؤٹ یہ نظر آنا چاہیے ان کے فاغ بولرز جیسے جیسے گین کیے تھے جیسے شاہین نے گین کیے تھے وہی صبح کا ڈیڑھ گھنٹے کا سپیل جو ہے یہ دونوں ازاد مل کے کریں کیونکہ وکٹ نے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے ریورس سوئنگ ہونا ہے جیسے پہلی انگ میں کیا تھا تو جیسے یہ لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں بیش رن پر چھے ہم بھی آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ان بچوں نے دونوں نے ثابت کیا ہے کشنی انگ میں لیکن ہم نے بہت جلدی آؤٹ کر رہے اور سپیننس جو ہیں ان کو بلکل تیار ہونا چاہیے کہ ان کا رول جو ہے آگیا ہے کہ اب ان کو یہ پاکستان کے لیے آؤٹ کرنا ہے اور یا تو ڈیفینڈ کرنا ہے رن نہیں بنانا دینے یا سکور ریٹ کم کرنا ہے پہلی انگ میں ہم نے نسیم شاہ کے ہوتے ہوئے نئی گین بابر آدم نے حسن علی کے ساتھ کرائی شاہین شاہ فریدی اور حسن علی نے کی اور حسن علی کی جو بولنگ تھی وہ نظر آئی سب کو کل بھی ہم اس پر ڈسکس کر چکے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ٹرم کارڈ شاہ شاہ صاحبت ہوگا یا شاہین شاہ فریدی دونوں ہی ہیں ایسے جو رن تھو کر سکتے ہیں استیلیا کو لیکن جو وکٹ کی صورتحال ہے لمبے سپیلز تو نہیں ان سے کروائیں گے پانچ پچ آور کا میکسیمم سپیل کروائیں گے فاس بولر جو دنیا کے فاسٹسٹ ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ کا سپیل کرتے ہیں صحیح اس میں جو اچھی جو بیٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں چار آور یا پانچ آور کے اندر آدھی بولے دوسرے بیٹمنٹ نے کھیلنی ہے آدھی بولے میں نے کھیلنی ہے تو بارہ سے پندرہ بولے مجھے دنیا کے فاسٹسٹ میں جنرل بچوں کو سمجھانے کے پانچ آور سے بتا رہا ہوں اگر مشکلات بھی ہیں تو وہ دس سے پندرہ بولوں کے یہ مشکلات ہیں کچھ آپ کھیلیں گے کچھ میں کھیلوں گا تو مشکل ٹائم زیادہ دیر نہیں رہتا لیکن وہ پندرہ بولوں کے لیے منٹلی بہت سرونگ ہونا پڑتا ہے اور وہ ٹائم نکل جاتا ہے لیکن آپ کو پہلے دل اور دماغ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے لیکن جو آپ نے کہا حسن علی سے شاید اس لیے بھی کرا ہے تاکہ تھوڑا پرانا ہو لیکن کونفیڈنس اس کا نسین کا بہت آئی ہے لیکن یہ دیکھیں جب پرانا بول ہوگا تو پھر وہ آؤٹ ہو جائے گا اور پھر حسن علی کو گیت کرانی پڑے گی تو نیا بول میرا اندازہ ہے کہ وہی پیٹن کے اوپر حسن علی سے کریں گے تاکہ پریش آئے گا جب زور لگائے گا ورنہ پانچ آور کے بعد تو ٹوٹل دس آور جب ہوں گے تو نیا بول کی شاہین تقریباً ہوگی اور وہ ریور سوئنگ کے اوپر جو چانس لینا چاہتے ہیں نسین شاہ کے شروع وہ نہیں لے پائیں گے شروع میں لیکن انہوں نے ابھی اس اننگز میں تو انہوں نے نسین شاہ سے ہی نئی گین کروائی ہے نا شاہین شاہ فریدی اور نسین شاہ سے جو آورز ہوئے ہیں ابھی جس میں گیارہ رنگ بنے انہوں نے اس مرتبہ کچھ اقلمندی کی کہ حسن علی کے بجائے انہوں نے کہا چانس لو کیونکہ خیل ختم ہونے والا تھا ٹائم کم تھا تو انہوں نے کہا چانس لو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو کیا کہیں گے میرا یہ خیال ہے جاتی طور پر کیونکہ حسن کی سپیٹ نہیں ہے تو اگر پرانا بول ہو جائے گا تو وہ اور بھی سپیٹ اس کی کم جو گین جو نکلنا چاہیے وہ نکلے گا نہیں تو کوشش یہ ان کی ہے کہ ایکسپیئنس آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ لائن ان دریکشن کیسی ہونی چاہیے کیا صورت تحال ہے تو ایک تین اور کا چار اور کا سپیل حسن سے وہ ضرور کرائیں گے سوا تاکہ وہ جلدی اسٹیج پر اگر ہو جائے ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی سوئنگ کے ساتھ وہ کوئی ایک آز بریک تھوڑ دے دیں منہ لمبی بولنگ کل کرنی ہے وہ نسیم نے کرنی ہے اور پہلی منگ میں بھی سب سے زیادہ نسیم شاہد ریورس ونگ جو ہے اس بچے نے بہت اچھی بولنگ کی ہے اگر وہ اس نے وہ مینٹین کر لیا تو کل کیا آنس ہے سوئب آسٹیلیانز بڑے ٹیکنکلی کام کرتے ہیں تو انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا نسیم شاہ پر کے نسیم شاہ نے جو پہلی نگز میں چار آؤٹ کیے زیادہ تر اس نے ان سوئنگرز جو ہیں کی اور پھر اس کے بعد ایک آت گین وہ باہر لے گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویل پریپیرڈ ہو کر آئیں گے کہ ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ نسیم شاہ کو وکٹ نہیں دینی ہے ایک تو اس کے بعد پیس ہے دوسرے وہ ریورس ونگ بھی کر رہا تھا تو مشکل ہوگی آپ کیا کہیں گے ریورس ونگ میں ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ میں دو چیز ایک چیز کا بڑا فرق ہوتا ہے اس میں ان سوئنگ جب آپ کر رہے ہوتے تو جان اتنی نہیں لگتی جتنی آؤٹ سوئنگ میں لگتی ہے اس میں ایک ریسی بھی آپ کو ایکزیکلی چاہیے بہتنا آپ صرف ہاتھ یوں بھی گھومائیں گے تو گین ان سوئنگ تو آسانی سے ہو پکتا آؤٹ سوئنگ کے لیے پوری کمر اور آپ کو پورا زور لگانا پڑتا ہے جو مشکل ہوتی ہے اس کی فٹنس ہے یہ کر سکتا ہے لیکن ابھی کانفیدنس پیشلی انگ کا جو اس کو ملا ہے آفٹر افیو منس اور ایر جو ٹیم کے ساتھ رہے کہ ایک سے دو سی ٹیم وہ چڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ کرے گا وہ ہی پیٹن پہ لیکن آم شور ہی وڈ بی وانٹنگ ہی مست بی بابلنگ ٹو گو اور لیکن لوس بال جتنی کم ہوں گی اتنا چانس وہ تو پورا اڈوال ڈی لیں گے اہاں بالکل وہ تو جہاں لوس بال آئی وہ چوکہ مارتے ہیں اور جو ساجید ہے اس کو اپنی پیس میں ویری ایشن لانا تیز تیز نہیں تیز وہ رن بچانے والی دیکھیں آج یہ نیتن لہن نے چالیس آور میں صرف نائنٹی فائی رن چالیس آور اور نائنٹی فائی رن بہت بڑی یہ پر فورمانس ہے اور ایک ہی آؤٹ کر سکے لیکن آپ کو تراجیکٹری چیز کرنی پڑتی بعض دفعہ فاسٹ آور مانی پڑتی بعض دفعہ کریز کھو بہت دفعہ آگے سے کریز وہاں سے گیم کرے بعض دفعہ جیسے پیٹ سم کھوکس کریز کے بیچ میں گیم کرتا اور بعض دفعہ جو جنگر وغیرہ ریٹن کریز سے اور اس میں ویری ایشن اس طرح پیدا ہوتی تو سپنر کو یہ اس طرح کا رول پلے کرنا پڑتا ہے چا کہیں گے اقبال قاسم صاحب کہ جس طرح ساجد خان اس کو تیسرا مسلسل ٹیس کھلا رہے منگلہ دیش کی پرفارمنس پر لیکن جس طرح وہ تیز تیز گینے کر رہے بعض سپنرس کہتے کہ اس کا بایا بازو جائے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا وہ سیدھے ہی ہاں سے آکے گین کرتا ہے نہ وہ گین کو باہر نکال لے تیز تیز گین کر رہے اگر سپن کرا سکتا ہے تو سپن ہو رہی ہے آپ سمجھتے کہ یہ لئے ایزی ہوگا آلاکہ کہ ان کے پاس لیفٹ انڈید بیٹس ملے ٹکھے ٹکلی جب آپ کون اوپر نہیں جائے گا آپ چیست اوپر رات جہاں بیشت بلکہ چیز ہیپ لگنی چاہیے ہیپ لگنی چاہیے جو چھوٹی چیزیں چیزیں ہیڈ کھوٹی پر دماغ سوال چیز ریٹ جات اور جو سپاٹ ہے اس کو دھونڈے کی کون سا سپاٹ ہے جہاں سے میرا گئی اس کے بجے ریزوان بھی تو دماغ استعمال کر رہا ہے نا اس کی جگہ ریزوان بھی بتائیں نا نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آکے بتاتا ہے گائیڈ کرتا ہے زیر ینگ سر ہے تو گائیڈ تو پہلنے سے ینگ سر کا ینگ سر کا آگیا ہے اکبال بھائی ہماری گفتگو جاری رہے گی پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھے اور بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اپنے دونوں ماہرین سے مزید بات کریں گے کیا دیکھتے ہیں کیا ڈراؤ کی طرف جائے گا یا پھر آسٹیلیا کا پلہ بھاری ہے یا پھر پاکستان کوئی اپسٹ کرنے میں کامیاب ہوگا ایک بریک کے بعد یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن پاکستان برسز آسٹیلیا اور آخری بریک کے بعد آپ کو اپنے دونوں مہمانوں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم اور فارمر ٹیسٹ کرکٹر شعب محمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کل کے حوالے سے اپنے دونوں مہمانوں سے کچھ بات کریں اب تو یہ ریگلر فیچر بن گیا ہمارا کہ آخری چنگ میں ہم آپ کو پوسٹرز دکھاتے ہیں کہ شایتین آج تو ویسے بھی 23 مارچ تھی یوم تجدید اہد وفا پاکستان سے تجدید اہد وفا کا دن 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تھی اب آپ دیکھیں بیاسی برس بیٹھ چکے تو آج تو ویسے بھی چھٹی کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو چیو گدافی سٹیٹیم آئی پوسٹرز کی طرف چلتے ہیں یہ پہلا پوسٹر وقاس کا ہے پاکستان ورسز آسٹیلیا اور یہ ایک ٹرائنگل بنا رہے گے یہی ان تین کھلانیوں پر یہ وننگ ٹرائنگل ہے شاہین چاہفریدی، بابر آزم اور رزبان باقی آٹھ کیا کر رہے ہیں یہ بھی پوچھتے نا ان سے اس کے علاوہ I miss you ایرن، ایرن ہالنگ نہیں آئی نا وہ ان کو miss کر رہے ہیں جو ہوس تھی اور اس کے علاوہ بابر اور شاہین بابر اور شاہین سے باقی کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو ان سے کوئی پوچھے کہ بی آویر اف امپائرنگ and teaching are great but thankless jobs تو تھینکلیس جوب تو ہیں آج ایک غلطی ہو گئی احسن رضا سے کوٹ بینڈ نہیں دیا تھا بلکہ علیم ڈار سے اور پھر اس کے بعد جب ری پلی ورنا علیم ڈار ہنڈر پرسنٹ صحیح ثابت ہو رہے سامان لینے گیا تب پاکستان ڈومینیٹ کر رہا تھا واپس آیا تو آل آؤٹ ہو گیا جس پاکستان کرکٹ سنگ سیون وکٹ یہ سیون نہیں ہے چھے ہیں یہ سامان لینے میں ایک وکٹ انہوں زیادہ کر دی اور یہ چھے وکٹیں بی سن پر گری اس کے علاوہ پاکستان ریزولیشن ڈیٹ ٹو ڈی وائے سو بروٹل کہ آج ہمارا قرارداد ہے پاکستان کا دن تھا اور آپ اتنا ہمارے بیٹسمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا یہ انہوں نے گلا کیا ہے پیٹ کامنز سے اور ٹال بوائز پرابلم اور یہ کہہ رہے کہ جو ہائٹ والے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ کون سے پلیئر ہیں یہ آسٹیلیا کی پلیئر ہیں ڈیویڈ وارنر لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ یہ وہی بلہ لے کر دوبائی سپورٹ سٹی کا جو بلہ ہے اس سے کھیلتے ہیں تو اب یہ راج تھاکر نے لکھا ہے بھارتی بھی بڑی نظر رکھے ہوئے اس پر اب دوسری نگ میں بابر کیا کرتا ہے ویسے ہی ان کا وزن جو ایک سو پچاس کیجی لگ رہا ہے اگر پچاس کیجی کم ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا بابر آزم has arrived at the crease اور future women team captain here اس بچی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل کی ٹیم ہوگی لیکن خواتین کرکٹ میں جو مافیا ہے پہلے اس سے تو ہم پیچھا چھوڑائیں یہ بچی تو ہے ویمن کرکٹر تو ضرور بنے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر کا کور ڈرائی بڑا زبزر سے لیکن اس ہاٹ ویدر میں بھی آسٹیلیانز نے جو کارنا مستر انجاب دیا اس پر ہم سب کو افسوس رہے گا کہ ہمارے بیٹسمن ایسا کیوں نہیں کرسکے نو آرگمنٹس ہیئر پاکستان ورسز آسٹیلیا سٹاک یو بیوٹی کمنز یو کیوٹی اور واقعی میں کمنز نے کیوٹی کا کیا یہ بہترین پوسٹر جو ہے وہ کرکٹ آسٹیلیا نے لگایا آپ اندازہ لگائیں کرکٹ آسٹیلیا می ٹو سٹاک این کمنز اور یہ سہریش ہمیشہ پوسٹر لکھتی ہیں سوشل میڈیا بس بے یعنی کہ ان کو کہنے کہ بھائی کر دو بس کر دو یار اب ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو اور یہ پوسٹر ہے آلیڈی اگوڈ پوسٹر آف دا ڈے کیا کہیں گے اقبال بھائی لوگ بڑے نہیں نہیں چیزیں لے کر آتے ہیں لائم ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اور اپنے پسند کے جو پلیئرز ہیں اور اپنے پسند کی جو تھوٹس ہیں وہ پوری پوسٹر پر لیا آتے ہیں شوہب آپ کی کیا رہا ہے ان پوسٹر پر لیا ہے لیکن پبلک بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ شائن آفری اندھی باور اور رزوان تو اس کا مطلب جو آپ نے کہا کہ باقی آرٹ کیا کر رہے ہیں تو ان کی بھی اتنی سٹرنس بڑھائی جائے اور پیرئر اور ٹرائم یہ چیز آئے گی لیکن بہت اچھا وہ تھا کہ یہ میسیج ہے کہ وہی آپ کے باقی پلیئر ویکر سٹرنس پر کریں تو ایک اچھا پوسٹر اب ہم تھوڑا سی بات کرتے ہیں کل کی شوہب کل پہلا سیشن آپ کی نظر میں آسٹیلینز کی کیا سٹیٹیجی ہوگی دیکھیں وہ تو ابھی ان کی کوئی وکٹ تو گری نہیں ہے آج تین اوورز کھیلیں جی تین اوورز میں گیارہ رن ہیں تو وہ اپنے اسی پیٹن پر جائیں گے وہ اب آل دا وے ان کے لئے ایک چیز ہے کہ جیتنا ہے کہ میٹ جیتنا ہے اور ہاوی ہوں گے اور چاہے یہ ٹوٹل ڈھائی سو دیں پاکستان کو وہ فائٹ ٹوزا کور کریں گے اور پاکستان کو ایری چوٹی سو لگا کے جیتنا پڑے گا وہ میٹ اچھا چاہے رنز کم ہونے اس سے پریشر بات زبا کم ہوتا نہیں ہوتا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کم رنز میں گلتی نہ ہو جائے اور فورتھ اننگز کھیلی ہے تو ایک ایسی وکٹ پر تو وہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے اور ونگ یو ایف ناثنگ ٹو لوس تو اس کے اندر تو مسئلہ نہیں ہے کہ بھئے آپ نے ہم نے کوشش کی لیکن اگر رنز ہی دائیس ہو ہیں یا دو سو دس ہیں مثال کے طور پر تو اس میں ایک شاٹ گلتی کا پورے ڈریسنگ روم میں بیٹ اومنٹ چھوڑتا ہے اور وہ مینٹلی ڈسٹرپوڈ اقبال بھئے آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ وارنر بہت تیز کھیلتے ہیں ان کے پلیس کافی تیز کھیلتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے وکٹے گر رہی ہیں کچھ ہے وہ کھیلیں گے اپنی سٹائل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کل ایک بڑے پلان کے ساتھ آئے گا ان کے ذہن میں کیا ہوگا آپ کی رائے میں تین سو کا ٹارگٹ ہوگا اگر وہ بیٹنگ کرتے ہیں تین سو سے زیادہ کرتے ہیں ساڑھے تین سو کا ٹارگٹ دیں گے اس وکٹ پر ایک بار دیں گے اس وکٹ پر بات یہ ہے ٹائم بہت ہے نا ٹائم کو بھی تو دیکھنا ہے پچھلے مجھ میں پاکستان قریب آگیا تھا یہ بھی زیادہ لیکن وکٹ ڈفرنٹ یہ ہے اسے لیے جو ہے وہ اس وقت نومنیٹنگ پوزشن میں وہ گیم کو جیسے بنائے گا اگر وہ درو کے لیے مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم ڈرو کے لیے جائیں گے تو وہ کھیلتے رہیں گے وہ تو ڈرو کے لیے نہیں جائیں گے وہ نہیں جانا چاہیے ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے لنچ تک آپ کو ان کا پورا گیم پلان سامنے آ جائے گا کہ وہ کیسے تیز چھیلیں گے اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کو تارگٹ دینا چاہے انہوں نے مائنڈ بنایا ہویا ہے کہ یہ سٹرن اماؤنٹ سیئی 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 بہت بہت شکریہ اقبال قاسم شعب محمد آپ کا تو گفتگو آپ نے ملائلہ کی اب دیکھتے ہیں کل چوتھے دن کا کھیل کس کے نام رہتا ہے لیکن یہ بات تو تہہہ ہے کہ آج تیسرے دن کا کھیل آسٹریل بھی تیم کے نام رہا جس نے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے پرخشے اڑا دیئے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آخری چھے وکٹے پاکستان کی بیس رنس پر گری اب دیکھتے ہیں کہ کل آسٹریل بھی کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ